بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو خوش حمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب لخیرے سے ہوں گے میں ہوں عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاک فورسز گائیڈنس میرینز بیچ سی دوہزار بائیس کے آج کی اتنٹیک ایکسپیرینس امسی کو جس کرنے والا ہوں آج تیس اگسٹ دوہزار بائیس ہے اور آج سے آپ کے ٹیسٹ وغیر سٹارٹ ہو چکی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو انٹیلیجنس ٹیسٹ کے حوالے سے اکیڈیمک ٹیسٹ کے حوالے سے وہ ایکسپیرینس امسی کو جس کروں گا جو آج کی اتنٹیک ایکسپیرینس امسی کو جس کرنے والا ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھنا آپ کے لئے انتہائی لازمی ہے اس ویڈیو کو میں بیچ بی کے لئے جو فائنل میریٹلیس اپ ڈیٹ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا آپ کے لئے انتہائی لازمی ہے جناب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فائنل میریٹلیس اپ ڈیٹیڈ ٹیکنیکل این میرین سیلرز دوہزار بائیس بی بیچ کے لئے جتنے بھی کے لئے اس نے ٹیکنیکل اور میرین میں پلائی کر دیا ہے تو آپ سب لوگوں کو انفارمیشن دیتا ہوں اسی طرح آپ کسی بھی سنٹر کو کال کر سکتے ہیں ان کو اپنا نام فادر نام جو ہے آپ ان کو بتائے تو وہ جو ہے آپ کیلئے میریٹلیس میں آپ کا نام دیکھے گا آپ کیلئے کیا آپ کا میریٹلیس میں نام ہے یا نہیں اور دو تین دن کے اندر اندر انشاءاللہ سب سنٹر سے آپ کو ایس ایم ایس آنا بھی شروع ہو جائیں گی لاہور سنٹر اور فیصل اباس سنٹر کے کچھ کینڈیٹس جنہوں نے ہمارے ساتھ کانٹیک کیا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تیس اگز دیا ہے یعنی آج وہ سنٹر کو گئے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس انہوں نے جمع کر دی ہے سنٹر میں کیا ہوا کیا کیا چیک کی کیا فارمز فیل کی تھی یہ تمام چیزیں جو ہے میں آپ سب کو کل ویڈیو میں بتاؤں گا اور آج میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے کہ پاکستان کے تمام سنٹر میں جو ہے بیچ بی کی جو میرے لسٹ ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے آپ اپنے متعلق سنٹر کو کال کرے ان کو کہے کہ میرا نام یہ ہے فادر نہیں یہ ہے میرا نام کیا میرے لسٹ میں ہے یا نہیں تو آپ کو وہ بتائے گا کیا آپ کا نام ہے یا نہیں باقی جناب آج ہمارا جو ویڈیو ہے وہ میرین بیچ سی دوہزار بائس کے ایکسپیرنس ہے جو کہ آج اپلوڈ کرنے والے ہوں میں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں انیشل ٹیسٹ سے لیبس اور پیٹرن کے حوالے سے تو آج جو نے ہماری انیشل ٹیسٹ پاس کر دیا وہ کہہ رہے تھے کہ انٹیلیجنس کے سے 35 آئیو de کار سکتے ہیں اور اس کیلئے آپ کے پاس 30 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے اور اکیڈیمیک کے حصے تھے اور اس کیلئے بھی آپ کے پاس 35 منٹ کا وقت تھا جناب اکیڈیمیک میں ام سکوز کسٹ کی سبجک سے آئی ہوئے تھے انگلس سے آئی ہوئے تھے فیزک سے آئی ہوئے تھے میت سے آئی ہوئے تھے کیمسٹری سے آئی ہوئے تھے اور جنرل نالجز آئے ہوئے تھے پاسنگ کراٹیریا کیا ہے انتیلیجنس ٹیسٹ کے بھی پاسنگ کراٹیریا پچاس فیزر ہے یعنی اگر آپ کے پچتر میں سے ہاف ایم سیکوز ٹھیک ہو تو آپ کا ٹیسٹ پاس کرر دیا جاتا ہے اسی طرح اکیڈیمی کے اگر آپ حصی میں سے چالیس ایم سیکوز ٹھیک کرے تو آپ کا ٹیسٹ پاس کرر دیا جاتا ہے کویسٹن نمبر اون کی طرف ہم جاتے ہیں جو کہ میرین سیلر سی بیچ میں ایم سیکوز آئے ہوئے تھے جو کہ آج ہمارے کے اینڈیجنس نے ٹیسٹ پاس کر دیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ایکسپیرنس شیئر کر دیا ہے دیکھیں جب ہماری ویڈیوز میں نہ کوئی ایڈیٹنگ ہوتی ہے نہ کوئی کاپی رائٹ ہوتی ہے ہم چیز وہ ہمارا مایار ہے ہمارا بیسٹ جو بات ہے ہمارا چینل میں وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ہنڈر پرسن اتھنٹک ایکسپیرنس دیتے ہیں ویڈ کمپلیٹ آنسر ایکسپیرنیشن تو فرسٹ نمبر ایم سیکوز تیس اگرز دو ہزار بائس کے اتھنٹک ایکسپیرنس ایم سیکوز میں آئے ہوا تھا جس طرح کشتی کا تعلق پانی لاi پانی میں ہوتا ہے تو اس طرح ہوا پر ہوتا ہے اس کا نحویہ میں ہوتا ہے جس طرح پین کا تعلق نب سے ہے تو اس طرح پیشنٹ کہا ہوتا ہے پیشنٹ کا تعلق ہوسپیٹل سے ہوسپیٹل پیشنٹ ہوتا ہے دو قیسٹن ہم نے آپ کے لئے اکسپیرنن کر دی یہ وہ اتنٹیک ایکسپیرنس ایم سکوز ہے جو آج کے اتنٹیک ایکسپیرنس ایم سکوز میں آئے ہوا تھا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں آپ کے لئے انتہائی لازمی ہے اگر آپ کا کل ٹیسٹ ہے یا سپٹمبر کے کسی بھی ڈیٹ کو آپ کا ٹیسٹ ہے تو یہ ایم سکوز آپ تیار کر رہے اور اپنے ٹیسٹ کے لئے جائے یار یہ اتنٹیک ایکسپیرنس ایم سکوز میں بہت مشکل سے اپنے کینڈیڈیٹ سے اٹھاتا ہوں ایک ایک کو لکھتا ہو اور ایک ایک کا آنسر فائنڈ اٹھ کرتا ہو اور پھر آپ لوگوں کے سامنے ایکسپیرن کرتا ہو تو اس کے لئے میں بہت زیادہ ہارڈ ور کرتا ہو تو اس لئے آپ سب سے ریکویسٹ کی جائے تھی ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اچھا کمنٹ کرنا آپ کیلئے انتہائی لازمی ہے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ واس ڈسکورڈ بائی فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ جو ہے وہ کس نے ڈسکورڈ کی تو اس کا ہے ایلبرٹ آئینسٹین ویبر ایز دی یونٹ آف کویسٹن نمبر فور ہے کہ ویبر کس چیز کے یونٹ ہے تو آنسر ہے میگنیٹک فلکس کویسٹن نمبر فائد دنسیٹی اف آ بارڈی ڈیپنز اپان دنسیٹی اف آ بارڈی ڈیپنز اپان ماس کویسٹن نمبر سیکس کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس میں جو ڈیفرنٹ ہے وہ بیلیرڈ ہے کویسٹن نمبر ایٹ کی طرف ہم جاتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہے کویسٹن نمبر نائن کی طرف ہم جاتے ہیں ایسا یونٹ آف لند لند کا ایسا یونٹ کونس ہے تو اس کا آنسر ہے میٹر انتہائی آسان کویسٹن آپ آج کا ٹیسٹ میں ہوئے ہیں نائنٹی پرسن آف نائنٹی ایز یہ ایم سی کوز پاکستان آرمی نیویر فورس کے ہر ٹیسٹ میں آتا ہے تو اس کا ٹرک یہ ہے کہ نائنٹی پرسن آف نائنٹی کا کیا پرسنٹ ہے جائے گا آنسر کیا آئے گا تو دیکھیں جنب زیرو کو آپ زیرو سے کٹ کرے اور نائن کو نائن سے ملٹیپلائے کرے تو آپ کے سامنے شو ہو جائے گا آنسر نائن نائنز ہے ایٹی ون پرسنٹ آتا ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے ایٹی ون پرسنٹ سیونٹی پرسن آف سیونٹی سیم ٹرک ہے اس کے لئے بھی زیرو کو زیرو سے کٹ کرے اور سیون کو سیون سے ملٹیپلائے کرے تو آنسر آجائے گا فورٹی نائن سیون سیون سے فورٹی نائن کویسٹن نمبر ترٹین ہے ہم ملک کو کیوں بوائل کرتے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہے تو کل در جرمز تاکہ جراسیم کو ختم کیے جائے اس لئے ہم ملک کو بوائل کرتے ہیں تو یہ وہ اتنٹک ایکسپیرنس سیونٹی پرسنٹ ہے جو کہ میں ڈسکس کرتا ہوں اور فورٹین نمبر سیونٹ کی طرف ہم جاتے ہیں یہ پریپوزیشن آئے ہوئے ہے جو کہ آج کے اتنٹک ایکسپیرنس سیونٹ میں ہوئے تھے ہی ایز افریڈ آف ڈاغز کویسٹن نمبر سکسین ہے ہمارے پاس آئی شل ایبائیڈ بائی مائی پرومائیس ینگ ون آف لائن اس کالڈ یعنی شیئر کے بچے کو کیا کہتے ہیں کب ینگ ون آف ڈاغ کتے کے بچے کو کیا کہتے ہیں پپی آٹار ایم سی کوش کی طرف ہم نہ آٹار ایم نے ہم ڈسکس کر دیو انیس کی طرف ہم جاتے ہیں ہی ایز ایگری وید مائی پلین ہی ڈائیڈ آف کولیرا کولیرا ہیزا اکبر is junior to me اس کا کریکٹ آنسر ہے تو he is sitting ڈیش اسلم ان اکرم تو اس کا کریکٹ آنسر ہے he is sitting between اسلم ان اکرم the pin is on my pocket he asked for help 15 نمبر ایم سی کوش کی طرف ہم جاتے ہیں total countries in ایشیا 45 total Islamic countries in ایشیا ایشیا میں total مسلمان country کی دادت کتنا ہے تو کریکٹ آنسر ہے 15 capital of Afghanistan افغانستان کا در حکومت کون سا ہے تو اس کا در حکومت جو ہے وہ قابل ہے question number 28 currency of Turkey ڈکا president of Iran موجودہ زمانے میں ایران کا جو صدر ہے وہ کون ہے تو حسن روحانی نہیں ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ابراہیم رائیسی 25 number 28 کی طرف ہم جاتے ہیں national anthem is written by حفیظ جیلندری پاکستان کا کمی ترانہ کس نے لیکھا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے حفیظ جیلندری اور چودری رحمتری نے پاکستان کا نام جو ہے تجویز کیا تھا president پاکستان کرکٹ ٹیم موجودہ زمانے میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن کون ہے تو ہے بابا رازم capital آف ڈینمارک ڈینمارک کا در حکومت کیا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے کپن ہیگن کپن ہیگن is the capital آف ڈینمارک 33 number سیکیوز کی طرف ہم جاتے ہیں علامہ اقبال ڈائیڈ آن یہ انتہائی ایزی کوسٹن ہے تو اس کا آنسر آپ خود جو ہے ڈونڈے total length between پاکستان and afغانستان is called 2252 کلومیٹر 35 number سیکیوز کی طرف ہم جاتے ہیں if shoes is to foot then helmet is to head یعنی جس طرح shoes کا تعلق foot سے ہے تو helmet کا تعلق head سے ہے if feet is to tiff then tar is to یہ fit up جو ہے الٹ کرے tiff آ جائے گا tar up الٹ کرے rot آ جائے گا rot what letter comes alphabetically in the word fluctuations ان کی high amazing and بار بار یہ آتا ہے کہ alphabetically اس میں کون سا word آئے گا in the order تو دیکھیں جنب f l u c t u a t i o in fluctuations کے نیچے یہ اوپر آپ a b c randomly لکھیں a b c d e f g h i j k l تو جو a b c میں اور جو اوپر same آ جائے تو یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا تو دیکھیں f کے نیچے میں a l 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 a ڈ g کے اوپر یا نیچے آپ ا جو نیچے اور اوپر same وائز آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس correct answer رہو گا منجمنٹ میں آپ دیکھیں ایم کے نیچے اے اے کے نیچے بی ان کے نیچے سی اے کے نیچے ڈی جی کے نیچے ای آ ای کے نیچے ای اور ایم کے نیچے ایف تو ای ای آگیا تو ای اور ای سیم آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کریک انسر ہے ای تو اس میں جو فیبراری ڈیسمبر جون منڈے میں ہے نا منڈے ہفتے کا دن ہوتا ہے جبکہ جون ڈیسمبر فیبراری مہینہ کا دن ہے تو اس میں جو ڈیفرن ہے وہ منڈے ہیں کویسٹن نمبر فورٹی کی طرف ہم جاتے ہیں اسلام واس ٹونٹی ون ایس آلڈ ان نائنٹین فورٹی فائف انیس سو پینٹالیس میں وہ اکیس سال کا تھا تو انیس سو پینٹالیس میں وہ کتنے سال کا ہوگا تو بیس سال آپ ایٹ کرے اکتالیس سال آئے گا ٹائٹ اس ٹو لوس ایز ہارڈ اسٹوڈیس طرح ایک ٹائٹ ہوتا ہے ایک لوس ہوتا ہے تو ایک ہارڈ ہوتا ہے ایک سوفٹ ہوتا ہے لائن ووف لیپر لیم ٹائگر لائن ووف اور لیپر ٹائگر جو ہے وہ بڑے بڑے ہے لیم جو ہے وہ چھوٹا ہے اس میں بہت کمزور ہے تو لیم جو اس میں ڈیفرنٹ ہے ہیوی اس ٹو لائٹ ہے اس رف اس ٹو سموتھ لائٹ اس ٹو آئے اس ساونڈ اس ٹو ایر فورٹی فائف نمبر ایم سیکوز کی طرف ہم جاتے ہیں لائن وچ کٹ سرکل ایٹ ون پوائنٹ اس کال ٹینجنٹ دا لائن انٹرسیکٹ پرپینڈکولر ایٹرینگل اس کال بائی سیکٹر ہو مینی لائنس کین پاس فرم ون پوائنٹ اس کال مور دن ون نل ویکٹر اس ریپزنٹڈ بائی نل ویکٹر اس ریپزنٹڈ بائی زیرو لائٹن اس ایکول ٹو ون فیفٹی نمبر ایم سیکوز ہے ہمارے پاس مارچ اس ٹو ترٹی ون بٹہ تری جون اس ٹو ترٹی بٹہ سیکس اس کٹر کیا ہے کہ جس طرح آپ سیکوز دیکھیں سال کا تیسرا جو مہینہ ہے وہ مارچ آتا ہے تو میں نے نیچے تین لیکھا ہے اور اوپر مارچ میں کتنے ڈیس ہو ہوتا ہے اکتیس تو اسی طرح جون مہینے کا چٹا مہینہ ہوتا ہے سال کا اور جون میں کتنے ڈیس ہوتا ہے ترٹی تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ترٹی بٹہ سیکس دیکھے غور کریں انفینٹ چائلڈ نیو برن یہ چھوٹے ہوتے ہیں مطلب بلکل ابھی پیدا ہوتے ہوئے ہیں جبکہ ایڈلٹ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے بالغ ہوتا ہے تو اس میں ڈیفرن ہے ایڈلٹ ایڈلٹ اس کوڈڈ اس کوڈڈ اس سے 4-3-3-2 دیکھے تو دیف اس کوڈڈ اس سے کرکن صحیح 2-3-3-4 if it is to tip then tar is to rot which one is different from there is کراچی کابل دل ہی ڈاکا دیکھے کابل دل ہی ڈاکا یہ out of country ہے کراچی پاکستان کے اندر ہے اور سندھ کا در حکومت ہے یہ امسی کوز بھی آ سکتا ہے کہ what is the capital of سندھ کراچی تو 54 امسی کوز ہم نے آپ کے لئے ڈسکس کر دی اور آگے امسی کوز کی طرف ہم جاتے جو کہ ہمارے پاس ہے 55 نمبر قائدی آزم واس بارن امسی کوز بہت زیادہ آئے ہوئے تھے فیزکس کے بھی آئے ہوئے تھے جبکہ کمیسٹر کے بہت کم آئے ہوئے تھے اور میٹس کے بھی کم آئے ہوئے تھے شاید کل آپ کے ٹس میں میٹس اور کمیسٹر کے زیادہ مسی کوز آ جائے complete the words h-gh-t c-o-m- ڈیش تو یہ ہائٹ اس کا کرینا اصلاح ہے اور کمانڈر تو ہائٹ کیسے ہم complete کریں گے h-e-i h-e-i ڈی-h-t ہائٹ کمانڈر سی او ڈبل ایم ڈی ای آر کمانڈر سنینم آف ہارٹ انفیکٹ یہ سنینم نہیں ہے انٹرنیم آف ہارٹ اسکول انٹرنیم آف لائف اسڈائف انٹرنیم آف اگری اسڈیفر تو سیکس ٹیم سیکوز ہم نے آپ کے لئے ڈسکس کر دی اور سیکسٹی ون نمبر ایم سکوز کی طرف ہم جاتے ہیں کیپیٹل آف بلوچستان بلوچستان کا در حکومت کیا ہے کوئٹا کیپی کے کا در حکومت آ سکتا ہے کہ وہ کیا ہے تو وہ پشاور ہے کراچی کا در حکومت کیا ہے سندھ کا در حکومت کراچی ہے اور اسی طرح جو پاکستان کا در حکومت ہے وہ اسلام آباد ہے انڈیا کا در حکومت دل ہی ہے یہ سب ایم سکوز آپ کا ٹیس میں آ سکتے ہیں چیرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی چیرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی کون ہے تو وہ ہے شریک چیرمین بلاول زرداری بٹو جو کہ آج کل ہمارے پاکستان کا کیا ہے وہ پاکستان کا فورن منسٹر ہے یہ بیم سکوز میں آ سکتا ہے کہ وٹ اس دا پریزیڈنٹ فورن منسٹر آف پاکستان پاکستان چیرمین پیپلز پارٹی بلاول زرداری بٹو پاک انڈیا بارڈل لائن نیم اس ایلوسی لائن آف کنٹرول ہو وون دو ہزار سترہ چیمپینز ٹروفی دو ہزار سترہ میں چیمپینز ٹروفی کس نے جیتی تھی تو اس کا ریل اینڈ کریکٹ آنسر ہے وہ ہے پاکستان نے چیمپینز ٹروفی جیتی تھی ام سکوز یہ بھی آ سکتا ہے کہ رنر اپ دو ہزار سترہ چیمپینز ٹروفی تو وہ ہے انڈیا پاکستان نے انڈیا کو شکست دی تھی رنر اپ اس کو ہم کہتے ہیں جو کہ فائنل میں جو ہے ہار جائے رنر اپ ٹیم آف دو ہزار انیس ورلڈ کپ تو وہ ہے نیو زیلینڈ نیو زیلینڈ نے شکست انگلینڈ نے شکست دی تھی اسٹرولیا کو ان ٹوزن نائنٹین ورلڈ کپ کوسٹن نمبر سکسٹی سیونڈ جو کہ ہم سے رہ گئے تھے در ایشو آف لوڈ ایفرٹ اسکال میکینکل ایڈوانٹیج دی سپیڈ آف لائٹ اس 3 ملٹیپلائی ٹی ایٹ ڈاکٹر عبدالسلام گوٹ نوبل پرائز ان نائنٹین سیونٹی نائن میگنیٹک لائنس آر گریٹر آن پول سائیڈ پی ٹائپ مٹیریلز کنٹین پی ٹائپ مٹیریلز جو ہے وہ کیا رکھتے ہیں تو اس کا کریکٹر آنسر ہے پول پی ٹائپ مٹیریلز کنٹین ہولز میگنیٹک لائنس آر گریٹر آن ون سائیڈ پول یونٹ آف سٹریس نیوٹن میٹر ایم سی کوز نمبر سیونٹی تری کی طرف ہم جاتے ہیں یعنی وہ جو گھر بناتے اس کو میمار کہتے ہیں تو یہ جتنے بھی ایم سی کوز آج میں نے ڈسکس کر دی تو یہ آج اتنٹیک ایکسپیرینس ایم سی کوز میں نے ڈسکس کر دی دیکھیں جناب آپ ہماری محنت دیکھیں کہ میں نے کتنے پیجز آئے کی ہے ایک ایک ایم سی کوز کو میں نے لکھا ہے اور بہت مشکل سے میں نے لکھا ہے تو یہ تریٹی اگس کے دو ہزار بائیس کی ایتنٹیک ایکسپیرینس ایم سی کوز ہے امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ایم سی کوز سے فائدہ اٹھائے ہوا ہوگا کل جب آپ ٹیسٹ کر جائیں گے تو ایم سی کوز تیار کریں گے آپ کا ٹیسٹ میں ایم سی کوز ریپیٹ ہو سکتے ہیں اور باقی آج ہمارے چیز ساتھ کے اندلیس نے ٹیسٹ کلیر کر دی تو میں ان کو سپیشل گروپ میں ایٹ کرتا ہوں تو آپ کا بھی اگر ٹیسٹ پاس ہوتا ہے تو انہی چیز کمنٹ میں بتا ہے میں آپ کو سپیشل گروپ میں ایٹ کروں گا جہاں پر ہم آپ کو شارٹ لسٹ کے حوالے سے گائیڈنس دیتے ہیں میڈیکل فیزیکل انٹریو کے حوالے سے ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور سپیشل ہم آپ کو پرسنلی ٹیسٹ کے حوالے سے پرپیر کرتے ہیں بی بیچ میں جتنے بھی کینڈیڈر سیلیکٹڈ ہوئے ہیں تو میرے طرف سے آگین آپ کو کنگرچولیشنز جس کا نام ابھی تک شو نہیں ہوتا تو آپ ویڈ کریں تین چار دنوں کے اندر اندر میں ریٹ لسٹ لگیں گی جس طرح میرینز بی بیچ اور ٹیکنکل بی بیچ میں ہمارے چار سو پلس کے انڈیڈر سارٹ لسٹڈ ہوئے تھے اور ابھی ان کا فانل سیلیکشن ہو گیا تو اسی طرح میرینز سی بیچ والے بھی انشاءاللہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سے پرپیرشن کی آپ ہمارا ہر ایک امسیکوز کو وارچ کریں ہر ویڈو ہمارا دیکھیں اور ٹیسٹ کے لئے جائے انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ کلیر ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ٹیسٹ کلیر کریں گے اور ہمارے ساتھ ایکسپیرین شیئر کریں گے میں اگین آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اتنے مشکل سے آپ کے لئے ویڈو بناتے ہیں تو آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بل ایکن پر بھی کلک کریں اور نیچے کمنٹ بھی کریں